ہیلو سٹوڈنٹس آج کس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے سیکنڈ یئر کیمیسٹری کو اور سیکنڈ یئر کیمیسٹری کا جو سندھ بوڑ کا نیو بک ابھی آنے والا ہے اس کا فرس چیپٹر کا جو پی ڈی ایف میں ملا تھا تو اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ ہمارے وارس اپ گروپ کو جوائن کرنے یا پھر آپ جو ہے وہ ہمارے پاس لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ اس پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیں اور اس کو ریڈ بھی کر لیں اور آج ہم اس کا فرس لیکچر کور کرنے والے ہیں اس کا جو فرس چیپٹر ہے وہ تھرٹین چیپٹر ہے کیونکہ ٹوائلپ چیپٹر ہم نے فرسٹ چیئر کے اندر پڑے تھے تو اب تھرٹین چیپٹر ہمارا اس کا فرس چیپٹر ہے آج ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اس کا جو نیم ہے فرس چیپٹر کا وہ ہے جنرل گروپ ٹرینٹس آف ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس تو جو پیریڈک ٹیبل ہے اس کے اندر ہمیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ملا ہے جو ہے ریپریزنٹیو ایلیمنٹس کا تو پیریڈک ٹیبل کے اندر ریپریزنٹیو ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں یہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ گروپ ٹرینٹس کو ڈسکس کریں گے گروپ ٹرینٹس کیا ہیں ان elements کے group trends کو ہم discuss کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم periodic table کو discuss کرتے ہیں کہ periodic table کیا ہے تو آپ کے بک میں جو ہے وہ first page پر periodic table کی definition لکھی ہوئی ہے periodic table is a systematic arrangement of chemical elements based on their atomic number, electronic configuration and properties تو periodic table کیا ہے chemical elements کا ایک systematic arrangement ہے ان کو ایک number wise جو ہے وہ arrange کیا گیا ہے elements کو اور ان کو atomic number کے basis پر ان کی electronic configuration کے basis پر اور ان کی properties کے basis پر ان کو ایک systematic table میں رکھا گیا ہے تو ایک table بنایا گیا اس کے اندر سارے جو دنیا کے اندر elements ہمیں مل چکے ہیں جو 118 ہیں ان سارے elements کو اس periodic table کے اندر رکھا گیا ہے اور یہ ایک کیا ہے arrangement ہے chemical elements کا جس کے اندر اس کو increasing atomic number کے اندر رکھا گیا ہے atomic number کو ایسے بڑھاتے بڑھاتے ہر atomic number کے بعد جو ہے وہ اس کا اگلا element آ رہا ہے اس کے اندر بہت ساری properties جو ہے وہ اس کے اندر آ رہی ہیں ایک دوسرے سے match کر رہی ہیں group کے اندر آپ دیکھیں گے تو similar properties کے آپ کو elements ملیں گے تو اس طرح سے یہ ایک table بنایا گیا ہے جسے ہم periodic table کہتے ہیں اب periodic table دیکھتا کیسا ہے تو آپ نے periodic table اپنے اسکول میں ضرور دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر periodic table موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ایسا دیکھتا ہے periodic table اس کے اندر آپ کو elements دیکھ رہے ہیں بہت سارے blocks کے اندر blocks کے اندر اس کے اندر elements لکھے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو vertical آپ کو دیکھ رہے ہیں vertical جو columns ہیں یہ vertical columns groups کہلاتے ہیں تو اس کے periodic table کے اندر یہ جو ہے یہ ایک group ہے یہ دوسرا group ہے اور یہاں پر یہ بہت سارے groups یہاں پر ہیں تو اگر ہم ان کو گنیں گے تو یہ total 18 groups ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اگر horizontal rows کو دیکھیں تو ایسے کتنی کتاریں یہاں پر ہیں کتنی rows ہیں تو first row جو ہے یہ hydrogen کی ہے اور یہاں پر یہ ہے second row اور یہ دوسری sodium سے magnesium سے یہ third row جا رہی ہے یہ fourth row ایسے ہمارے پاس total 7 rows ہیں اس ایک row کو جو ہے وہ ہم ایک period کہتے ہیں تو مطلب total ہمارے پاس 7 periods ہیں 18 groups ہیں periodic table کے اندر اور 7 periods ہیں اس کے اندر تو یہاں پر آپ کے book کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ periodic table contains 7 periods and 18 groups تو 18 groups ہیں اور 7 periods آپ کے اندر اس periodic table کے اندر موجود ہیں تو اب یہاں پر groups کے name کیا ہوتے ہیں ان groups کے نام کیسے ہوتے ہیں انہیں پہچانا کیسے جاتا ہے تو ان کے نام جو ہے وہ ہم ایسے رکھتے ہیں جیسے کہ first group کا نام ہے 1A group second group کا نام ہے 2A group یہاں پر third group جو ہے یہ 3B ہے 4B ہے 5B ہے 6B ہے تو جو یہاں پر ہے کچھ B میں آرہے ہیں group کچھ جو ہے وہ A کے اندر groups آرہے ہیں تو انہیں ہم sub groups کہتے ہیں total جو 18 groups ہیں انہیں دو part میں divide کیا گیا ہے ایک ہمارے پاس ہیں sub group A اور دوسرے ہمارے پاس ہیں sub group B یہ اوپر آلے جو elements ہیں یہ سارے sub group A کے اندر آتے ہیں یہاں پر دیکھیں 1A 2A اور یہاں سے 3A 4A 5A یہاں پر جا رہے ہیں 7A اور 8A تو 8 جو ہے وہ sub group A کے elements ہیں sub group A کے groups ہیں باقی یہاں پر جو آپ کو B کے جو groups نظر آرہے ہیں یہ ہمارے پاس groups جو ہے وہ sub group B کے ہیں تو یہ total 8 یہ groups ہیں 8B کے ہیں اور 8 sub group A کے elements ہیں اب انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں ایک الگ نام دیا جاتا ہے جو sub group A کے جو elements ہیں یہاں پر یہ دو groups اور یہ groups یہ سارے ملا کر sub group A کے elements ہیں اور یہ سارے جو elements ہیں انہیں ہم representative elements کہتے ہیں representative elements کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے جو ہے periodic table کو ظاہر کر رہے ہیں یہ کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہمیں دیکھتے ہیں زیادہ use ہونے والے elements ہیں اور یہ سب کے representative ہیں سب کو ظاہر کرنے والے elements ہیں تو اسی لئے انہیں representative elements کہا جاتا ہے باقی کی یہ جو sub group B کے جو elements ہیں یہاں پر d block لکھاوا ہے جو d block کے elements ہیں انہیں ہم transition elements کہتے ہیں transition elements انہیں کیوں کہا جاتا ہے انہیں transition elements اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان دو ایک groups والے elements کے بیچ میں آ رہے ہیں ان دونوں کے بیچ میں ایک طرح کا transition show کر رہے ہیں اس لیے انہیں transition elements کہا جاتا ہے اب ہمارے پاس ایک اور ان کی electronic configuration کے حساب سے ان کی classification آتی ہے جو کہ ہے blocks تو یہاں پر دیکھیں سب سے دو groups جو سب سے پہلے آ رہے ہیں 1A group اور 2A group یہ دو groups جو ہیں یہ اس block elements کہلاتے ہیں اس block elements یہ کیوں کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی جو electronic configuration ہے وہ اس پر جا کر end ہوتی ہے اس کیا ہے اس ایک orbital ہے اور جو electronic configuration کے اندر آتا ہے تو ان کی جو بھی electronic configuration اگر آپ کریں گے تو وہ S پر جا کر end ہوگی S orbital پر جا کر end ہوگی سپوز اگر آپ sodium کی یہاں پر electronic configuration کرنا جاتے ہیں تو sodium کی electronic configuration کیسے ہوگی پہلے 1S2 آئے گا اور 2S2 اور 2P6 تو یہ 10 elements 10 electron ہو جاتے ہیں اور پھر 3S میں جو ہے وہ 1 آ جائے گا تو 3 جو ہے یہاں پر electronic configuration last میں sodium کی کیا ہوگی 3S اور 1 آ جائے گا تو 3 یہاں پر کیا show کر رہا ہے 3 یہ جو ہے یہ period کو show کر رہا ہے کہ یہ 3rd period کے اندر ہے sodium اور S1 جو ہے یہ 1 first group کو show کر رہا ہے تو اس طرح سے یہ اس کی electronic configuration کے اندر ہمیں پتا چلا کہ اس کا جو ہے وہ یہ S block کا element ہے اور اس کے اندر جو اس کی electronic configuration کے اندر last میں جو ہے وہ S orbital آتا ہے اب یہاں پر جو یہ first group ہے 1A group اس کے اندر اس کی electronic configuration کے اندر last میں جو ہے وہ ns1 آئے گا تو ns1 کا مطلب کیا ہے n کے اندر کوئی بھی یہاں پر جو ہے وہ shale number آ جائے گا جیسے کہ hydrogen ہے اس کے اندر ایک ہی shale ہوتا ہے تو n کی جگہ 1 آئے گا اور lithium ہے تو اس کے اندر shale 2 ہوتے ہیں تو n کی جگہ true آئے گا suppose کہ یہاں پر ہم اگر ان کی electronic configuration یہاں پر کرنا شروع کر دیں تو سب سے پہلے اگر ہم lithium کی electronic configuration کریں تو lithium کی electronic configuration کیسے ہوگی یہاں پر li لکھ دیتے ہیں lithium کو show کر رہا ہے یہ اور اس کی electronic configuration کے اندر کیا ہوگا 1s کے اندر 2 آئے گا اور پھر 2s 2s کے اندر 1 آ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں اب یہ اس کے 3 electron جو ہے یہ پورے ہوگے کیونکہ lithium کا atomic number 3 ہے تو اس کے اندر 3 electron ہوں گے اور یہاں پر یہ 3 electron یہاں پر free یہاں پر نہیں ہے تو یہ first کے اندر 2 electron آ گئے اور second کے اندر 1 electron آ گیا تو یہاں پر s کے اندر کیا آ رہا ہے یہ s orbital کے اندر اس کی electronic configuration ختم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہے وہ 1a group کے اندر ہے کیونکہ یہ s block کے اندر ہے تو اس کے اندر s orbital کے اندر اس کی electronic configuration ختم ہو رہی ہے اب ہم آتے ہیں p block elements پر p block elements وہ elements ہوتے ہیں جن کی electronic configuration جو ہے یہ p پر p orbital پر جا کر ختم ہوتی ہے تو یہاں پر یہ جو سارے elements ہیں یہاں پر یہ groups ہیں جو a والے groups باقی بچتے ہیں جیسے 3a, 4a, 5a, 6a, 7a اور 8a یہ سارے groups جو ہے یہ p block elements کے اندر آتے ہیں ان کی اگر electronic configuration کی جائے تو ان کے اندر last میں p orbital آتا ہے تو اب suppose ہم oxygen کی اگر electronic configuration کرتے ہیں تو کیسے ہوگی تو یہاں پر ہم oxygen کی electronic configuration کر کے دیکھتے ہیں تو oxygen کا atomic number 8 ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کی electronic configuration کے اندر 1s کے اندر 2 آ جائے گا 2s کے اندر بھی 2 آئے گا 2p کے اندر 6 آ جائے گا sorry 6 تو نہیں آئے گا یہاں پر 4 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب 2p کے اندر 4 آ رہا ہے تو یہ last کی اس کی electronic configuration ہے اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلائے کہ یہاں پر 2 جو ہے یہ show کر رہا ہے کہ یہ second period کے اندر ہے اور یہاں پر P4 جو ہے یہ ہمیں show کر رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ 4th group کے اندر ہے تو اب یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ second period اور 4th group کے اندر یہ آتا ہے ہمارا جو oxygen ہے یہ تو یہاں پر دیکھیں 4A group کے اندر oxygen آ رہا ہے اور یہ second period کے اندر آ رہا ہے تو یہ second period ہے اور 4th group ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ oxygen مل رہا ہے تو کیونکہ اس کی electronic configuration ہے جو یہ P پر اندر ہو رہی تھی اسی لئے اس element کو ہم P block element کہتے ہیں تو یہ سارے elements جو ہے یہ P block elements ہو جاتے ہیں اب ان دونوں کے بیچ والے جو elements ہیں یہ D block elements کہلاتے ہیں اور D block کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو electronic configuration ہے وہ D orbital پر اندر ہوگی تو یہ بھی آپ اس کی electronic configuration کر کے دیکھ سکتے ہیں last کے یہ F block elements کہلاتے ہیں اور ان کی جو electronic configuration ہے وہ F پر جا کر end ہوتی ہے تو ان کی electronic configuration صحیح سے ہم جو کر بھی نہیں پاتے بہت زیادہ electrons اندر ہوتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 1 سے لے کر 8A جو groups ہیں یہ سب group 1A سے لے کر 8A تک یہ representative elements کہلاتے ہیں جو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو 1A group ہے 1A سے لے کر یہ دو A والے groups اور یہ 6 جو ہیں یہ A والے groups یہ total 8 جو A والے groups ہیں یہ representative elements کہلاتے ہیں بیچ والے یہ جو elements ہیں یہ transition elements کہلاتے ہیں تو یہ B والے جو بھی elements ہیں B sub group کے جو بھی elements ہیں یہ transition elements کہلاتے ہیں اب blocks کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلا block ہے S block اس کی S block کی جو electronic configuration کیا ہے یہ ہے NS1 اور NS2 تو NS1 سے لے کر NS2 کے اندر اس کے جو elements ہیں وہ آتے ہیں تو N کیا مطلب کیا ہے یہاں پر N کا مطلب ہے number of shell تو number of shell اس کے اندر جو period ہوگا وہی number of shell ہوگا اگر یہاں پر ہمارا یہ potassium ہے تو potassium اگر fourth period کے اندر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر N کی جگہ four ہوگا اور S کی جگہ اس کے اندر one آ جائے گا کیونکہ یہ one group میں ہے تو یہ S کی جگہ بنا جائے گا تو اس کی electronic configuration یہ جو last electrons کی electronic configuration یہاں پر show کی گئی ہے تو اس طرح سے ان کی last shell کی electronic configuration ہوگی S orbital کے اندر جو groups آتے ہیں وہ ہے one group اور two A groups یہ left کے اندر periodic table کے left کے اندر دو groups موجود ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ periodic table کے اندر left کے اندر دو groups جو ہے یہ S block elements ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں P block elements پر P block elements کے اندر جو ہے وہ total 3A سے لے کر 8A تک یہ groups آ جاتے ہیں 6 groups آتے ہیں ان کی electronic configuration ہوگی NS2 اور NP1 NP مطلب P orbital میں 1 electron سے لے کر P orbital میں 6 electrons تک تو یہاں پر اگر ہم elements میں دیکھیں تو سب سے پہلا جو element آتا ہے وہ ہے boron تو boron کے اندر کیا ہوگا P orbital کے اندر 1 electron ہوگا Carbon کے اندر P orbital کے اندر 2 ہوں گے یہاں پر 3 ہوں گے 4 ہوں گے اور 5 ہوں گے جبکہ neon کے اندر P orbital میں 6 electron ہوں گے تو P orbital اس کا complete ہو جاتا ہے اس سے اب یہاں پر آتے ہیں ہم last پر F block elements پر F block کے اندر اس کی sorry D block کے اندر آتے ہیں D block کی جو electronic configuration ہے وہ یہاں پر تھوڑی سی difficult ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ns2 ہے n-1 d اور d کے اندر 1 electron اور یہاں سے لے کر ns2 n-1 اور d کے اندر 10 electrons تو ان کی electronic configuration تھوڑی سی difficult ہے n-1 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے وہ یہاں پر جو n ہوگا اس سے minus 1 اس کا d orbital کے اندر electrons ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر کوئی element ہے جو fourth period میں ہے تو اس کا یہاں پر d کے اندر electrons ہوں گے وہ third orbital کے اندر ہوں گے third shell کے اندر ہوں گے تو third کا d orbital ہے اس کے اندر electrons last آ جائیں گے کیونکہ n-1 مطلب n اگر یہاں پر period 4 ہے تو minus 1 یہاں پر 3 period ہو جائے گا اور 3 d کے اندر جو ہے اور اس کے اندر سارے B کے جو گروپ سے وہ آ جاتے ہیں اور یہ periodic table کے middle کے اندر ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے سے دیکھا اب F کی جو electronic configuration ہے یہ بہت difficult ہے اس کو آپ زیادہ دھان نہ دیں کیونکہ یہ زیادہ تر ہمیں اتنی زیادہ کام نہیں آتی اس جو گروپ آتے ہیں وہ ہے لنثی نوائیڈ اور ایکٹی نوائیڈ یہ لازٹ کے وہ دو پیریڈ ہیں جو اس پیریڈ ٹیبل کے لازٹ کے اندر آتے ہیں یہ دو جو پیریڈ ہیں یہ لنثی نوائیڈ اور ایکٹی نوائیڈ کہلاتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے main topic پر جو ہے group trends group trends کیا ہیں اور اس پورے chapter میں ہم یہ group trends پڑھنے والے ہیں تو اس کو جو ہے ہم discuss کر لیتے ہیں a pattern that is observed in the properties of elements downward a group is called group trends تو ایک ایسا pattern جو کے ہر element کی properties کے اندر show ہوتا ہے جب ہم group کے اندر downward چاہتے ہیں مطلب ایک group کے اندر downward جانے پر کچھ ایسی properties ہیں جو repeat ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو gradual changing آتی ہے ایک pattern ہمیں دیکھتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس جو groups ہیں اس periodic table کے اندر آپ دیکھیں تو اگر ہم یہاں سے نیچے جائیں گے تو جیسے یہاں پر hydrogen ہے hydrogen کے اندر صرف ایک ہی shale ہے جب ہم lithium کے اندر جائیں گے تو یہاں پر lithium کے اندر دو shale ہوں گے اور اگر ہم sodium کے اندر جائیں گے تو یہاں پر تین shale ہوں گے لیکن ان کے last shale میں ایک ہی electron ہوگا تو ایک property repeat ہو رہی ہے ان تین elements کے لئے اور بڑھ رہے ہیں جیسے ہم نیچے جا رہے ہیں تو ایک pattern مل رہا ہے اور اسی pattern کو ہم group trend کہتے ہیں ایسے بہت ساری properties ہیں جو repeat ہوتی ہیں within a group اور ان میں changing آتی ہے gradual changing آتی ہے اور ایسے properties آگے چل کے بڑھتی رہتی ہیں تو انہیں کرنے والے ہیں سب سے پہلا group trend جو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ ہے atomic radius تو جو elements ہیں ان کے atom کا radius within a group کیسے change ہوتا ہے بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں the ایوریج ڈسٹنس بیتوین ڈسٹنس آف ایٹم ایٹم ایٹس آؤٹر موس شیل اس کال ایٹوم ریڈیس ایٹوم ریڈیس کیا ہے ایک ایٹم کا ریڈیس اس کے نیو کلیس سے لے کر اس کے آؤٹر موس شیل تک کا جو ریڈیس کہتے ہیں سب یہ ہمارے سے لے کر اس کے جو آؤٹر موس شیل ہے یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے اس ڈسٹنس کو ہم ریڈیس کہتے ہیں تو یہ ہے ایٹوم ریڈیس ہر ایٹم کا اپنا ہی ریڈیس ہوتا ہے اس کے جتنے شیل زیادہ ہوتے ہیں اتنا اس کا بڑا ریڈیس ہوتا ہے تو جو ایٹوم ریڈیس ہے وہ مطلب نمبر شیل کے جتنے زیادہ نمبر شیل ہوں گے اتنا ہی زیادہ ایٹوم ریڈیس ہوگا تو یہاں پر دیکھیں اب اس کا گروپ ٹرینڈ کیا ہے یہ گروپ کے اندر کیسے چینج ہوتا ہے تو سب سے پہلے 2 اور 3 گروپ کے اندر دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایٹوم ریڈیس کیسے چینج ہوتا ہے گروپ 1 a گروپ 2 a ان دونوں کے اندر جو وہ ایٹوم ریڈیس بگی سب سے بڑا ہوتا ہے پوری پیرائیڈ ٹیبل میں جو پیرائیڈ ہوتا ہے جو ہمارے پاس ایٹوم ریڈیس ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں تو from لیتیم to فرنشیم لیتیم سے لے کر فرنشیم تک ایٹوم ریڈیس جو ہے یہ گریجوالی انکریز ہوتا ہے تو جیسے ہی ہم ایک گروپ کے اندر لیتیم سے نیچے جاتے ہیں لیتیم سے لے کر اگر ہم فرنشیم تک جاتے ہیں تو جیسے ہی ہم نیچے جاتے رہتے ہیں تو ان کا جو ایٹومک ریڈیس ہے وہ بڑھتا جاتا ہے لیتیم کا ایٹومک ریڈیس ہوگا سوڈیم کا ایٹومک ریڈیس اس لیتیم سے زیادہ ہوگا اور اس سے زیادہ میگنیشیم کا ایٹومک ریڈیس ہوگا اس سے زیادہ رویڈیم کا ایٹومک ریڈیس ہوگا تو سب سے زیادہ فرنشیم کا ایٹومک ریڈیس یہاں پر ہوگا تو ایسے ہی ایٹومک ریڈیس گریجوالی بڑھتا رہتا ہے اگر ہم دوسرے گروپ میں ایٹومک ریڈیس ایک گروپ میں اگر نیچے جانے سے تو ایٹومک ریڈیس بڑھتا ہے لیکن اگر ایک پیریڈ میں ہم آگے جائیں تو ایٹومک ریڈیس بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے اس کی بات ہم تھوڑی سی یہاں پر کر لیں تو دیکھیں جیسے ہی ہم آگے جاتے ہیں تو بڑھتے جاتے ہیں ایک ہی شیل تو چینج نہیں ہوتے شیل تو اتنے ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر بڑھتے رہتے ہیں اور یہ جو ایٹومک ریڈیس ہے یہ نمبر اف ایلیکٹران کے کیونکہ الیکٹرانک چارج بڑھ جاتی ہے اور چارج بڑھنے سے ایٹومک ریڈیس کم ہو جاتا ہے تو جیسے ہم اس پیریڈ میں آگے جائیں گے تو ایٹومک ریڈیس کم ہو جائے گا اسی لیے آگے ایٹومک ریڈیس کم ہو جاتا ہے یہ ایک ایک گروپ کے ایلیمنٹ ہیں ان کا ایٹومک ریڈیس سب سے بڑا ہے پوری پیریڈ ٹیبل کے اندر اب ہم گروپ 3 کو ڈسکس کرتے ہیں گروپ 3 کو ڈسکس کرتے ہیں اسے جو بورون فیملی کہا جاتا ہے بورون فیملی کے اندر ایٹومک ریڈیس جو ہوتا ہے جیسے ہی ہم گروپ میں نیچے جاتے ہیں جیسے ہی نیچے جائیں بڑھتا نہیں ہے کیونکہ ایٹومک ریڈیس جو ہے یہ گیلیم سے چھوٹا ہونا چاہیے کیونکہ جیسے ہی ہم نیچے جائیں گیلیم کا ایٹومک ریڈیس ایلیوم سے زیادہ ہونا چاہیے لیکن یہاں پر ایک 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 سپشن ہے اور یہاں پر ایٹومک ریڈیس ہیں تو ایٹومک ریڈیس بڑھتا ہے گروپ نمبر 4 اے تک جو ایٹومک ریڈیس ہے اس میں کیا چینجنگ آتی ہے یہ سیم ہی ہے ایٹومک ریڈیس جو ہوتا ہے نیچے جاتے ہیں کاربن کے لیے اگر ہم یہاں سے نیچے جائیں گے تو جو ایٹومک ریڈیس لیڈ تک جائیں گے تو یہ ایٹومک ریڈیس یہ بڑھے گا تو اسی طرح ہر گروپ کے اندر اگر ہم نیچے جائیں گے تو ایٹومک ریڈیس بڑھے گا تو یہ جو ہے وہ گروپ ٹرینڈ اس پورے پیریڈک ٹیبل کے اندر چلتا ہے سوائے کچھ ایکسیپشن کے کچھ ایکسیپشن یہاں پر آجاتی ہیں جس سے وہ گروپ ٹرینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے لیکن یہاں پر گروپ ٹرینڈ جو وہ کام کرتا ہے تو امید ہے یہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی بھی کوشن ہو تو کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور نیکس لیکچر تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تھانک یو سو مچ فور واشنگ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسے ہی لیکچر آپ کو آگے ملتے رہیں تھانک یو